بائیک بیچتے وقت جو لوگ آپ کے ساتھ دوکھا کرتے ہیں وہ دراصل آپ کے ساتھ نہیں اپنے آپ سے دوکھا کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو بائیک پارٹس انفارمیشن دوستو جب بھی آپ سینکڈ ہینڈ بائیک پرچیز کرتے ہیں تو آپ بائیک کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اس کا مادل دیکھتے ہیں اور بائیک کے میٹر کی ریڈنگ کو چیک کرتے ہیں آیا یہ بائیک کتنے کلومیٹر چل چکی ہے اسی میٹر کی ریڈنگ کو عام طور پر رویرس کر لیا جاتا ہے تاکہ ہماری بائیک اچھے ریڈ میں سیل ہو یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نیو مادل بائیک ہوتی ہیں میری شوپ کے سامنے ڈینٹر کی شوپ ہے ڈینٹر کے پاس 22 مادل بائیک آئی جس کی ریڈنگ تھی پچاسی سو کلومیٹر بائیک والے بائیک نے اس کی ریڈنگ تقریباً اٹھارہ سو کلومیٹر کروائی ظاہری بات ہے اتنے کلومیٹر چلنے کے بعد بائیک کی کنڈیشن بہتر ہی ہوتی ہے لوگ اس کی سروس کرواتے ہیں اس کے اوپر میرر کو فکس کرواتے ہیں تاکہ ہماری بائیک ایسی لگے جیسے ابھی شوپ سے لے کر آئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ دوخہ کس طرح ہوتا ہے اور بائیک کی ریڈنگ کو کس طرح رویرس کیا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹ ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے بائیک کے میٹر کے نیچے دو نٹ لگے ہوتے ہیں ان نٹ کو چابی کی مدد سے کھولا جاتا ہے کھولنے کے بعد اس کے ساتھ لگے چابی سوچ میٹر لیڈ اور میٹر کیبل کو کھولا جاتا ہے کھولنے کے بعد میٹر بائیک سے علاہدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میٹر کیس تین سکریو کی مدد سے بند ہوتا ہے ان تینوں سکریو کو پیچکس کی مدد سے کھولا جاتا ہے اس طرح میٹر کیس کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے علاہدہ ہو جاتا ہے میٹر ڈائل اور میٹر مومنٹ نیچے والے حصے کے ساتھ فکس ہوتی ہے میٹر مومنٹ کو کھولنے کے لیے نیچے دو سکریو لگے ہوتے ہیں جیسے ہی ان دونوں سکریو کو کھولا جاتا ہے تو میٹر مومنٹ میٹر کیس سے الگ ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ کو کیسے رورس کیا جاتا ہے میٹر مومنٹ والی ریڈنگ کے نیچے گراری ہوتی ہیں ان گراریوں کے موو ہونے کی وجہ سے ریڈنگ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتی رہتی ہے ناخن کی مدد سے ریڈنگ کو گراریوں سے الگ کر کے ریڈنگ کو کم یا زیادہ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح ون بائی ون ریڈنگ کو کم یا زیادہ کر کے میٹر کی ریڈنگ کو زیرو زیرو کر لیا جاتا ہے یہ یاد رکھئے CG1-25 اور CD-70 کی میٹر مومنٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا میٹر مشین دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے CG1-25 کا نیڈل اور میٹر ڈائل CD سے مختلف ہوتا ہے CG1-25 کے میٹر کی ریڈنگ کو بھی ایسے ہی ریورس کیا جاتا ہے جس طرح CD-70 کے میٹر کو ریورس کیا جاتا ہے جب بھی آپ سینکر ہینڈ بائی خریدیں تو میٹر کی ریڈنگ پر مت یقین کریں انہی ریڈنگ کے ذریعے آپ کے ساتھ جس طرح دھوکہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے بعد میٹر ڈائل کو میٹر کیس کے اندر فکس کر کے بند کر دیا جاتا ہے اور میٹر کیس کے تینوں سکریو لگا دیا جاتے ہیں اس کے بعد میٹر کا چابیس ہوچ میٹر لیڈ اور میٹر کیبل کو لگانے کے بعد میٹر کو نٹ کی مدد سے فکس کر دیا جاتا ہے میٹر کی ریڈنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کی ریڈنگ مکمل 00 ہے اب آپ بائیک کو روڈ پر چلائیں گے تو میٹر کی ریڈنگ دوبارہ زیرو زیرو سے ورگنگ کرے گی دوستو یہ بائیک بیٹے وقت جو لوگ آپ کے ساتھ دوکھا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوکھا کرتے ہیں جو لوگ بائیک کی خرید و فروخت کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر کشمر کے ساتھ دوکھا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو حدیع دے اور ان کو رزق حلال کمانے کی تفیق عطا فرمائے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ